آج ہم بات کریں گے فائلم آرثرپورڈا کی کریکٹوریسٹکس پہ تو سب سے پہلے جو آرثرپورڈز ہیں یہ پروتو سٹومز ہیں پروتو سٹومز ایسے لیونگ آرگنزمز ہیں جن کے زائیگوٹ میں سپائرل کلیویج ہوتا ہے سپائرل کلیویج ایسا کلیویج ہوتا ہے جس کے ریزرٹ میں جو سیلز بنتے ہیں ان کا اپر ٹائر اور لور ٹائر ایک دوسرا کے اوپر نیچے نہیں ہوتے بلکہ ایک سپیسیفنگ اینگل بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ کلیویج ڈیٹرمنیٹ ہوتا ہے ڈیٹرمنیٹ سے مراد یہ ہے کہ جو سیلز بنتے ہیں ان کا فیٹ پہلے ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سا سیل کیا فنکشن پرفارم کرے گا اگر ہم اس کو کمپیر کریں ڈیوٹیرو سٹومز سے تو ڈیوٹیرو سٹومز جو ہیں ان میں ریڈیل کلیویج ہوتا ہے جو سیلز کے اپر ٹائر اور لور ٹائر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ایکسیکلی اوپر نیچے ہوتے ہیں اور یہ کلیویج جو ہے وہ انڈیٹرمنیٹ ہوتا ہے ہر سیل جو ہے وہ پٹینشلی ڈیویلپ ہو سکتا ہے انٹو ایک کمپلیٹ ایمبریو اگر ہم ان سیلز کو الادہ کریں ان کا فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا that's why یہ ایک انڈیویجول آرگنیزم میں ڈیویلپ کرنے کا پٹینشل رکھتے ہیں آرثروپورٹس جو ہیں یہ ایک ڈائیسوزونز ہیں means ان میں ایکسوسکیلٹن ہے جو کہ کیوٹیکل سے بنائے growth purposes کے لیے آرثروپورٹس جو ہیں یہ اپنی کیوٹیکل کو periodically shed کرتے ہیں اور جو process ہے کیوٹیکل کو shed کرنے کا اور نئی کیوٹیکل جو بنتی ہے اس سارے process کو ہم molting کہتے ہیں آرثروپورٹس جو ہیں ان میں jointed paired appendages ہوتے ہیں مطلب appendages جو ہیں ان میں joints ہیں اور یہ pairs کی فارم میں ہوتے ہیں جیسے انٹینی ہیں دو انٹینی ہیں ٹھیک ہے wings, legs, mouth parts یہ سب جو ہیں jointed ہیں اور paired appendages ہیں آرثروپورٹس جو ہیں ان میں بائی لیٹرل سیمیٹری ہوتی ہے بائی لیٹرل سیمیٹری سے مراد یہ ہے جیسے ہم نے پیچھے بات کی ہے کہ ان میں جو appendages ہیں وہ ایک سنٹرل ایکسز کے اردگرد پیر کی فارم میں arrange ہوتے ہیں تو ایک سنگل پلین جو ہے پاسing through the longitudinal surface of the animal can divide it into left and right mirror images نیکسٹ ہے جی آرثروپورٹس میں segmented body ہوتی ہے ان کی body جو ہے وہ different segments میں divided ہوتی ہے جیسے کہ head ہے head کے اندر یہ ایک grasshopper ہے اس کے head میں one to five segments ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے thorax جو ہے وہ بھی segments میں divided ہے جیسے pro thorax, mesothorax, metathorax اور abdomen جو ہے اس میں بھی different جو ہے وہ segments ہوتے ہیں ان کی body جو ہے یہ divided ہوتی ہے functional groups میں جنہیں tegmeta کہتے ہیں تو یہ جو segmental arrangement ہے اس میں کچھ جو ہے part وہ specialized ہو جاتا ہے کچھ specific functions perform کرنے کے لیے جسے ہم tegmeta کہتے ہیں تو آرثروپورٹس میں specifically جو insects ہیں ان میں تین body regions ہوتے ہیں جس میں head, thorax اور abdomen ہیں head اور thorax کو ہم collectively kefalothorax بھی کہہ سکتے ہیں آرثروپورٹس جو ہیں ان میں cuticular exoskeleton ہوتا ہے مطلب exoskeleton جو ہے اس میں cuticle ہوتی ہے cuticle جو ہے further subdivided ہوتی ہیں different layers میں جس میں سب سے اوپر ہے thin epicuticle epicuticle جو ہے یہ protein سے ملکے بنتی ہے اور ساتھ کچھ lipids ہوتے ہیں protein میں phenol stabilized protein ہوتی ہے جو کہ covered ہوتی ہے with a wax layer جس میں fatty acids, lipids اور sterols ہوتے ہیں جو inner layer ہوتی ہے وہ thick ہوتی ہے اسے ہم pro cuticle کہتے ہیں pro cuticle جو ہے further subdivided ہوتی ہے into exo cuticle اور endo cuticle جو pro cuticle کی دونوں layers ہوتی ہیں وہ chitin اور protein سے ملکے بنتی ہیں chitin جو ہے یہ tough اور resistant polysaccharide ہے جو کہ water, alkalies اور acids میں insoluble ہوتا ہے pro cuticle جو ہے وہ flexible بھی ہوتی ہے اور lightweight بھی ہوتی ہے اور یہ arthropods کو جو ہے protection provide کرتی ہے against dehydration یا desiccation crustaceous میں pro cuticle کے کچھ areas ایسے ہوتے ہیں جس میں calcium salts جو ہے وہ deposit ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان areas میں جو ہے وہ pro cuticle less flexible ہوتی ہے lobsters اور crabs کے جو hard shells ہوتی ہیں ان میں calcification جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے calcification means calcium salts کی deposition arthropods میں complete digestive system ہوتا ہے complete digestive system ایسا digestive system ہوتا ہے جس میں digestive tract کی دو openings ہوتی ہیں ایک opening کے through food جو ہے وہ body کے اندر enter ہوتا ہے جبکہ دوسری opening جو ہے اس کے through waste products جو ہیں وہ excrete out ہوتے ہیں کچھ arthropods میں paired excretory glands ہوتے ہیں جنہیں ہم coxal entenal یا maxillary glands کہتے ہیں جبکہ دوسرے جو ہیں ان میں melpedion tubules as excretory organect کرتی ہیں تو crustaceans اور arachnids جو ہیں ان میں paired excretory glands ہوتے ہیں جنہیں ہم maxillary entenal یا coxal glands کہتے ہیں depending upon the appendages جس کی base پہ ان کی opening present ہوتی ہے اگر maxilla کی base پہ open ہو رہے ہو یہ gland تو پھر اس کو maxillary gland کہیں گے اگر antenna کی base پہ ہے تو پھر entenal gland اور اگر leg کے coxa کے قریب اس کی opening ہو تو پھر اس کو coxal gland کہتے ہیں ماریپورڈز انسیکٹس اور کچھ arachnids جو ہیں جنہیں سپائیڈرز اور مائٹس ہیں ان میں excretory organs جو ہیں وہ melpedion tubules ہوتی ہیں melpedion tubules جو ہیں یہ ہیمولنف میں سے waste products جو ہیں ان کو collect کرتی ہیں اور intestine میں pour کرتی ہیں جو کہ excrete out ہو جاتے ہیں اس opening کے تھو arthropores میں respiration جو ہے یہ body surface gills trachea اور book lungs کے ثرو ہوتی ہے gills اور book lungs جو ہیں یہ جو aquatic species ہوتی ہیں ان میں present ہوتے ہیں arthropores میں open circulatory system ہوتا ہے open circulatory system میں جو ہے ہیمولنف وہ directly different organs ہوتے ہیں ان کے circulate کر رہا ہوتا ہے اور blood vessels کے اندر یہ confined نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں contractile heart ہوتا ہے arteries ہوتی ہیں کچھ اور ہیموسیل ہوتی ہے cavity جس کے اندر ہیمولنف جو ہے وہ circulate کرتی ہے